ہیلو ویلکم کیو می چینل اور میں ہوں تالیو آج میں آپ کے سامنے دو ہزار پچاس دنیا کا منظر نامہ لے کر حاضر ہوا ہوں ملاحظہ کیجئے دوستو اگر دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اٹھارمی اور انیسویں صدی کا علم ایک ایسا علم ہے جب سائنس کا علم ٹیکنالوجی کا روپ دھارنے لگا لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں ہی اس ٹیکنالوجی کے رنگ دھنگ میں پھور اسرار تبدیلیاں رنما ہونے لگیں انسان نے ان عوامل پر نظر ثانی کرنا شروع کر دی جن کا اختیار صرف رب العزت کے پاس ہے آج کے اس دور میں اگر ہم دو ہزار پچاس اس بھی کو دیکھیں تو ایک الگ اور عجید دنیا دکھائی دیتی ہے ذہن کے دریجوں میں کئی سوال بار بار دستک کرتے ہیں کیا یہ ہماری بطور انسان آخری صدی ہے کیا انسان رب العزت کے نظام پر قابض ہو سکے گا انسان ایسے ایسے پروجیکٹ کا آغاز کر چکا ہے جن کی تفصیل لرزہ دینے کیلئے کافی ہے دوستو آج ہم ایسے چند پروجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سائنس کے انتہائی عجیب و غریب پروجیکٹ میں سے ایک سب سے پہلے پروجیکٹ ہار اس کے ذریعے انسان نے فضائی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی اس کوشش میں زمین سے ساڑھے تین سو کلومیٹر بلندی پر موجود لونو سفیر قدرتی تیہ ہے جس پر قابو پانے کی کوشش کی گئی یہ وہ تیہ ہے جو پوری دنیا کے موسموں پر اثر انداز ہوتی ہے اگر اس تیہ پر کنٹرول حاصل کر دیا جائے تو موسم بارشیں خزان بہار انسان کے دسترس میں آ جائیں لہذا اس تیہ کنٹرول کرنے کی پوری کوشش جاری ہے اسی طرح دوسرے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں ٹرانس ہیومن پروجیکٹ اس کا آگاز ٹکنالوجی میں خاصا تہلکہ خیز ثابت ہوا اس پروجیکٹ کے ذریعے ایک ایسا انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوگا لیکن اس کے ڈی این اے کا خالق انسان خود ہوگا یہاں تک کہ اس کا وجود بھی انسان خود بیزائن کر سکے گا اس کی کترت اور اس کا مستقبل بھی انسان خود ہی متعین کرے گا اس کی ایک واضح مثال ٹیسٹ ٹیو بی بی جو آپ کے سامنے ہیں اسی طرح پروجیکٹ نمبر تین میں پروجیکٹ بلیو بیم آپ کے سامنے ہے اس پروجیکٹ نے تمام پروجیکٹس کو پیچھے چھوڑ دیا اس میں مسنوی جنت اور جہنم کا منظر قائم کیا جاتا ہے یہ منظر کسی سینما یا پردہ سکرین پر نہیں بلکہ حقیقت میں دکھایا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ نظر کا دھوکہ ہے اس منظر میں جدید تری ٹیکنالوجی سیونڈی کا استعمال کیا گیا ہے جو اس قدر منظر کو حقیقت میں دکھاتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود نظر دھوکہ پھا جاتی ہے اسی طرح ٹیلنٹیڈ برین چپ پروجیکٹ جس پر آج بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں ایک انٹرنیکٹ دیوائس تیار کی جائے گی جسے ہمارا دماغ ریڈ کرے گا اس دیوائس کے ذریعے ایک عام آدمی ذہین بن جائے گا جس کا آئیکو لیول کم ہے آئیکو لیول لاسٹ پوزیشن پہ پہنچ جائے گا انتہائی ہیوی ہو جائے گا دنیا کی تمام زبانیں اس کی مادری زبانیں بن جائیں گی ایک عام آدمی علم سے اس قدر معمور ہو جائے گا کہ ایک ایک لفظ پر کروڑوں جملے تشریح کے ساتھ بیان کر سکے گا دوستو ہمارے معاشرے میں ذہین لوگ ایک ہی کٹاگری کے ماہر ہوتے ہیں اور اسی میں اپنا لوہا بنواتے ہیں لیکن اس مائنڈ چپ کو استعمال کرنے والا پوری دنیا کے علوم کا ماہر ہوگا وہ دنیا کے پچیدہ ترین موضوعات پر فسی ہی گفتگو کر سکے گا اس پروجیکٹ کی پیشین گوئی سب سے پہلے گوگل کے انجینئر مسٹر ریکس ہونے کی اس کا کہنا ہے کہ دوہزار تیس تک یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا جائے گا اور لوگوں کے مائنڈز تک پہنچا دیا جائے گا لوگوں میں شپٹ کر دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگر اس چپ اس مائنڈ چپ کو بنانے کے دیچھے کیا راز چھپا ہے پوری دنیا کے نفسیاتی جاسوسی الیومینیٹ فری مستی کا پرانا مشکلہ ہے اسی مشکلے کے ذریعے وہ کسی بھی قوم کی صورتحال اور ٹرینڈز کو جانتے ہیں آج جو ہم آئی فون انڈرائیڈ فون استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ایک خفیہ انتہائی انٹیلیجنس پی گوز نامی سوپوئر آرڈی انسٹال ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے اگر موبائل فون کو آف بھی کر دیا جائے تو بھی یہ سوپوئر اپنے اردگے تمام حرکات و سکنات کو بخوبی نوڈ کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے کمپلیٹی طور پر پہنچا رہا ہوتا ہے جسے اسرائیل کے دارہ حکومت تل عبیب میں ایک سیہونی خفیہ ایجنسی ان ایس او برابر نوڈ کر رہی ہوتی ہے یہ ایک واحد ایسی خفیہ ایجنسی اسرائیلی ایجنسی ہے جو ہماری ہر ملاقات ہماری ہر خفیہ کاروائی کو بخوبی جانتی ہے واضح رہے کہ اس ایجنسی جیسی اسرائیل کے پاس مزید چار ایجنسیاں موجود ہیں جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر نظر رکھتی ہے سب سے زیادہ ایپس انڈرائیڈ یا آئی فون میں استعمال کرتے ہیں دراصل یہ وائس ٹرانس میٹ سوٹ ویر ہیں جو موبائل ڈیٹا آف ہونے کے باوجود ہمیں ٹرانس میٹر کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم کردار فیس بک ایپ کر رہی ہے جو بظاہرے ایک سوشل ایپ ہے سوشل میڈیا پر دراصل یہ انٹیلیجنس سوٹ ویر ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے لیٹس موبائلز میں بائی ڈیفالٹ ہی اس کو انسٹال کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ اس حقیقت سے سب سے پہلے پردہ بی وی سی نیوز نے اٹھایا اور جیو نیوز کے چینل پر بھی اس پر بحث دی گئی ہے دوستو ان ایجنسی کا یہ خیال اور خواب ہے کہ مستمیل میں انسان کی سوچ کو بھی ریڈ کیا جا سکے اور حسبے ضرورت انسان کی سوچ کو بتلا بھی جا سکے اسی غرض سے مائنڈ چپ جس کا اصل نام نینو ریبوٹ ہے کو اجاد کرنے کی بھرکور کوشش کی جا رہی ہے یہ چپ انٹرنیٹ سے جڑی ہوگی اور انسانی مائنڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگی جو انسان کے لیے بے انتہا ہوگی ہمارا دماغ اس چپ کو بہ آسانی سے ریڈ کرے گا لیکن خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں انسان کا دماغ اسے ریڈ کرے گا وہاں یہ چپ بھی انسان کے دماغ کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھے گی جسے انسان کی بچی کھچی پرائیویسی بھی ختم ہو جائے گی انسان کی سوچ اور تصورات کو نام نحاد یہودی ہر وقت جان سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں حاد یہ ہے کہ انسان کے فیصلہ کرنے والے خلیہ کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا رہی بات گوگل انجینئرز نے کہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے بعد خبریں دیکھنے یا ٹی وی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ خبریں خود الہامی صورت میں دماغ تک پہنچ جائیں گی اسی دوائس کے درے یہ دماغ کے امراض کو بھی ختم کیا جا سکے گا احتیاط کیجئے دوستو ہمیں خدا اور اس کے رسول سے جڑی تمام باتوں سے دور کیا جا رہا ہے اور دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لگے گا کہ یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں لیکن ایسا ہرگیس نہیں ہو رہا ہوگا واضح رہے کہ میرے رب کے حکم کے بغیر ایک تنکہ بھی نہیں ہل سکتا آگے مسکویل میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے میرے رب کی یقینا مرضی بھی شامل ہے میرے اندازے کے مطابق دو ہزار پچاس انقلابی سال ہوگا اسی سال عالمی جنگ بھی متوقع کی جا رہی ہے دنیا آج سے بہت مختلف ہوگی مزید لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے چینل جی ایس ایم ملبرہ کے اپساتھ اگری اپسیوٹ کے لیے تک کے لیے جال چاہوں گا اللہ نکہ بان